بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فنکشنز کا کوسٹن ہے یہ سامر ٹو تھاؤزن سکسٹین کے پیپر ایلیون کا کوسٹن میں ایلیون ہے یہ کہہ در فنکشن ایف اس ڈیفائنڈ اور فنکشن اور ٹرگرامیٹری کٹھے کیا گیا اس میں ڈیفائنڈ بائی ایف آف ایکس فور سائن ایکس مائنس ون فار مائنس ون اپاون ٹو پائیس لیسین ایکوال ٹیس لیسین ون اپاون ٹو پائی اگر میں ایف آف مائنس پائی اپاون ٹو پٹ کر دوں اس میں تو یہ آتا ہے فور انٹو مائنس ون مائنس ون یہ مائنس فور مائنس ون یہ زیادہ مائنس فائی کے اور ایف آف پائی اپان ٹو پٹ کر دوں تو یہ آتا ہے فور انٹو ون مائنس ثری کے تو ثریق ہے تو ویلیو جو ہے مائنس فائی اور ثری کے درمیان آ رہی ہے تو اس کی ستے رینج ہی کہا ہے دیکھیں یہ رینج کیا فائنڈ رینج آف ایف تو رینج آف ایف میں اس کو ایسے دکھوں گا کہ یہ منس پائی اور تھری کے درمیان ہے مائنس فائی وہ ایسے اس کی درمین ہی کے درمین ہو گئی اور اس کی درمین اس کی کتنی ہے معاینس پائی اور ٹو ہے اس کی ڈو میں ٹو ہے بہت پہلے ہی دے چکا ہے ڈیفائن کرتے ہیں وقت اچھا نیکس پارٹ کیا کہتا ہے find the coordinates of the points it will occur while you go to fs intersect the coordinate axis coordinate axis کا مقصد ہے x axis کو کہاں پہ cut کر رہی ہے اور y axis کو کہاں پہ cut کر رہی ہے تو دیکھیں پہلے میں اگر equation لکھا دوں اس کی تو equation تو اس کی یہ ہے کہ second part میں کر رہا ہوں کہ y is equal to ڈیفائن کر دیتا ہوں fx کو y لے سکتے ہیں four sine x minus one کے اچھا ہے اب اگر یہ intercept کرتے ہیں x axis کو when it intersects x axis تو y یقیناً zero ہوگا y zero ہے اس میں آپ zero put کر دے تو یا جاگہ zero is equal to four sine x minus one یا جاگہ four sine x is equal to one کے تو sine x آ جائے گا one upon four کے تو x calculate کر لے sine x upon four کے تو x آ جاتا ہے zero point two five three radians میں zero point two two five three تو point ایک جو point آئے گا ہو آئے گا zero point two five three اور کاما zero اچھا اب دوسرا point ہم یہ لے لیتے کہ when it intersects when it intersects y axis جب یہ y axis میں put کرے گا تو آپ کا x is equal to zero ہو جائے گا تو اب یہ دیکھیں x اگر zero put کر دے آپ تو یہ y coordinate آ جاتا ہے y is equal to four sine zero minus one y is equal to zero minus one تو یہ coordinate آ جائے گا zero کاما minus one تو y intersets y axis کو یہ zero کاما minus one پہ intersets کرے گا intersets کرے گا اچھا اب دوسرے بات دیکھیں یہ ہے بیٹا کہ find the quadrants یہ ہو گیا sketch the graph of y is equal to fx ہمیں graph y is equal to fx کا sketch کرنا ہے دیکھیں graph y اور minus five five two اور five five two کے درمیان میں تو y is equal to یہ ہے four sine x minus one تو سب سے پہلے اگر مجھے sketch کرنا ہو graph یہ line سیدھ نہیں ہے لیکن یہ sketch یہ آپ اس کو چھوڑ دیں چلو میں سیدھا line لگانے کی کوشش کرتا ہوں اب اسی دنے چلو ٹھیک ہے sketch یہ آپ سیدھا y is equal یہ دیکھیں یہ y axis اب یہ دیکھیں line of اس کی جو graph y is equal minus one y is equal minus one کا graph یہ یہ zero ہے minus one ہے اس کا amplitude ہے four جب amplitude four ہے تو graph اس کا دیکھیں minus one ہے تو اس میں اگر four eight کریں گے پلس four تو اوپر یہ تھی تک جائے گا یہ y is equal three اس کے تھی y is equal three تک جائے گا اور نیچے four اس میں mine add کر دیں گے تو یہ minus five تک جائے گا تو اب ایک point ہے minus pi upon two اور دوسرا point ہے pi upon two تو دیکھیں جو اس میں اگر put کریں گے four magnitude minus pi upon two پہ value ادھا سے یہ چلے گا یہ تقیباً یہ minus five ہے اور یہ plus three ہے تو یہ ادھا سے value ہوگا اور ہمارا یہ pi upon two پہ value plus three کی ہوگی اور یہ ادھا سے zero سے cross کرے گا تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے cross جائے گا zero سے cross کرتے ہیں ہاں یہ sign love بنے گا وشکل سیگو سے cross کرے گا یہ ادھا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً جو points ہیں اگر یہ x axis کو یہ جو point ہے x axis کا یہ والا point یہ zero point two five three اور zero ہے اور دوسرا point is zero minus one پہ یہ zero minus one پہ یہ zero minus one پہ graph class کرے گا یہ sign curve ہے مجھے تھوڑا سا اس میں sketch کرنے میں مسئلہ ہے i think sign x کرویں تو اس کو تھوڑا سا ایسے کرنا چاہیے ایسے sketch اور اس کو ایسے sketch یہ sign x ہی ہے i am sorry basically اب صحیح یہ ہے تو اس طرح کا graph ہوگا جا رہے اس طرح اس طریقے سے graph ایسے جائے گا sign x graph پورا sign x کا تو ایسے ہوتا ہے جس طرح sign x کا ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے یہ graph نکالیں گے یہ کافی اتنا part اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے next part اس کا یہ ہے کہ اس کے graph ہو گیا it's obtained expression for f inverse x stating both the domain and range of f inverse تو domain اور range تو ہم وہ ہی کریں گے اس کا الٹھا ہو جائے گا دیکھیں اس کا جو f inverse x کا f inverse x کا domain جو ہوگا اس کا range اس کا range کتنا تھا minus pi by 2 is less than equal to x x is less than equal to pi by 2 اس کا domain اس کا domain اس کا range اس کا range minus 3 is less than equal to f x f x less than equal to 5 تو اب domain جو آ جائے گا f inverse x کا میں پہلے domain لکھ دیتا ہوں domain آ جائے گا domain of f inverse x محلوم کرنا اس کا ہم نے دیکھیں یہ f of x جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہے four sine x minus 1 کے تو اس کو y لے لیں y is equal to four sine x minus 1 ہمیں x کو subject matter بنانا ہوگا تو میں اس کو اسے لے کے جاتا ہوں four sine x minus 1 is equal to y کے تو یہ جائے گا four sine x is equal to one plus y کے یا y plus 1 یا one plus y بھی لکھ سکتے ہیں آپ آپ اس کو تو sine x جائے گا یہ جائے گا y plus one upon four کے تو x جائے گا sine inverse y plus one upon four تو اس کو inverse فارم میں اگر لکھنا چاہوں x کا مقصد ہے f inverse x f inverse x برابر ہوگا sine inverse y جائے گا x جائے گا x plus 1 10 upon four چیچے answer ہوا اور اس کی ڈومین جو ہوا گی کو منس اس کی ڈومین مائنس فارس less than equal to x less than equal to 3 اس کی ڈومین اس کی دن جو گی کے اس کی دن جو گی فارمٹو مائنس پاپانٹو اس لیزن اکویل ٹرہ ایف انورس ایکس لیزن اکویل ٹرہ پاپانٹو تو یہ ڈومین اور ڈمینگ بھی اس کے آگے ہیں